دوستو بھی باٹر کی جانے گا رہے تھے لیکن یہاں پہ رستے میں بچے جو تھے انجائے کر رہے تھے ہی تھوڑا سامنے کا چلے ہیں آپ کے ساتھ بھی یہ مومنٹس شیئر کر رہے ہیں آپ بھی دیکھیں اور بچے مچھلیاں شاید پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں کہ ساتھ تک اس میں کامیابی ہوتی ہے بڑا خوشفلت سا منظر ہوتا ہے یہاں پہ گاؤں کے جوڑوں میں طلاب میں بچے اس طرح مستیاں کر رہے ہیں چھوٹی چھوٹی سی مچھلیاں بھی ہوتی ہیں مچھلیاں کی بچے کہلے ہیں تو انہیں پکڑ کی بڑا انجائے کرتے ہیں بچوں کی انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے یہاں پہ انڈیا اور پاکستان کا یہ پانٹری یہاں سے شروع ہوتی ہے یہاں سے پاکستانی علاقہ شروع ہو رہتا ہے اور وہ آگے جو آپ کو جنگل نظر آ رہا ہے سامنے میں تھوڑا خضون کر کے آپ کو دکھاتا ہوں وہ آگے جو جنگل نظر آ رہا ہے آپ کو وہ بھارت میں ہے اور اس سے آگے جو ہے یہ سارا زیادہ قریب نہیں آپ کو لے کے جا سکتے کیونکہ بارڈر کی حالات کچھ اس وقت زیادہ اچھے نہیں ہیں اور یہاں پہ فسلیں آگے ساری دیکھنے خیت ہی خیت ہیں اور بیچ میں لوگ زمینوں کو فسلیں اپنی کاشت کر رہے ہیں کٹ رہے ہیں اور یہ جو بنا وہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بارڈر لیول شاید بنایا ہے انہوں نے پوائنٹس میں یہاں پہ بتائیں کہ بارڈر لیول کتنا ہے ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ پانی آتا ہو جب ہی تو یہ یہاں سے جگہ کونچا بھی کیا گیا ہے یہ بارڈر کے بلکل ساتھ یہ گاؤں ہیں ابھی یہاں پہ ہم آئے تھے اس گاؤں کا نام ہے جلالہ شریف اور یہ یہاں پہ ایک دربار ہے دربار کی وجہ سے یہ گاؤں زیادہ مشہور ہے اس کو جلالہ شریف کہا جاتا ہے بہت زرخیص زمین ہے بہت اچھی زمین ہے یہاں کی اور بہت پیارا علاقہ ہے گرمی بھی یہاں پہ خوب ہوتی ہے بہتر آج کل تو موسم در اچھے ہیں تو بہت اچھا ہے دیکھیں آسمان بادل نظر آرہے ہیں بیج میں آپ کو اور اپریل مئی کا موسم بیسی بڑا اچھا موسم ہوتا ہے دیکھیں یہ جوان کاٹ رہے ہیں گندوں میں اس وقت کٹائی کا سیزن چل رہا ہے اور روزہ ہے لیکن روزہ کی آلت میں ماشاءاللہ دیکھیں جوان لگے ہوئے ہیں گندوں کاٹ رہے ہیں بڑی سپیڈ ہے ان کی اور یہ سارا کھیت انہوں نے کٹایا ہے مہلا آج کٹایا ہے جی سارا آپ نے یہ کھیت جی جی آج ہی کٹایا ہے اور سیویل انجینئر ہیں یہ کوئی ان کو عام بندے نہ سمجھیں ماشاءاللہ بڑے پڑے لکھے ہیں اور اپنا کام سارا کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی گندوں میں ایک اکڑ سے کتنی آپ نکالتے ہیں یہ گندوں پچیس سے تیس پچیس سے تیس من ایک اکڑ سے ماشاءاللہ بڑی اچھی اکڑ ہے اور یہ ابھی یہ کٹنے کے بعد آپ اس کا بھوسہ الگ سے بنائیں گے جی 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 بھوسے کس طرح بھکتا ہے بھوسہ بھی بھکتا ہے یقینا یہاں پہ سات سو آٹھ سو روپے سات سو آٹھ سو روپے من ہے بڑا تیز ریٹ ہے یہاں پہ تو آپ لوگ انہیں بہنسے بھی رکھی ہوگی جی جس کے لئے آپ کو اس ہارا کرنا پڑ رہا ہے انہی کے لئے کر رہے ہیں کیا نام ہے آپ کا بھائی جہانگیر انساری بہت مربانی بہت اچھا لگا آپ کا یہاں پہ آپ کو کام کرتے دیکھتے اور یہ بلکل بارڈر کے اوپر گاؤں ہے چک جندر چک جندر چک جندر گاؤں اور یہ جانگیر بھائی یہاں پہ ہم ملے ہیں اور یہ ویڈیو ان کے ساتھ ہم نے بنائی ہے بہت شکریہ جانگیر بھائی اللہ آپ کو خوش رکھے اسلام علیکم یہ کیا لگا ہو ہے یہ دیکھیں یہ پپیتہ میں آپ کو دیکھا ہوگا میں نے پپیتہ کھایا ہے دیکھیں میں آپ نے اس کی فسل نہیں دیکھی ہوگی آئیں آپ کو فسل بھی دکھاتے ہیں پپیتے کی فسل پپیتے کا یہ کھیت اس میں ہم آئے ہیں اس وقت اور یہ دیکھیں جی یہ پپیتہ لگا ہوگا ہے درختوں پر اور بہت علا جی بہت زبردست ہے یہ ابھی لگتا ہے نئی فسل ہی تیار ہوئی ہے اور یہ پتار درکتار پورا کھیت یہ پپیتے کا ہے اور بیچ میں یہ جو پودہ لگا ہوئے ہیں یہ شاید انار کا پودہ ہے یہ انار کے بیچ میں پودے بھی لگائے ہیں اور بہت پیارا کھیت ہے بڑا زبردست ہے پیارا زبردست ہے